اکھلیش یادف سے سپاہ پاچی کے کارے کرتاؤں کو بہت امید ہے یہ ہم نے نہیں بلکہ سپاہ کے ہی ایک کارے کرتاں نے ہم کو کھلا پتر لکھ کر یہ مانگ کی ہے کہ آپ راستر عدیقشن پاچی کے اور ہم کو آپ سے بہت امید ہے اس بار کہ آپ ہمارے اوپر کوئی اگر آ چاہتی ہے تو آپ کھڑے نظر آوگے یہ بات حقیقت ہے جب بھی پاچی پر اگر کوئی آ چاہتی ہے تو اس کا عدیقش پر سب کی نظر رہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیسا رہے گا ابھی حالیہ مدہ دیکھ لیا جائے تو جس طریقے سے جگن جو کہ سپاہ کے چوٹر اکاؤنٹ سمالتے تھے جب ان کو جیل کی سلاکوں کے پیشے ڈالا گیا تو اکھلیش یادف ترنتی پہنچ گئے پولیس ہیڈکوارٹر اور وہاں سے جگن کو بچانے کی پوری کوشش کی گئی اب آپ دیکھئے کہ جیسے ہی پتا چلا یہاں پر گرافتاری ہوئی ہے اس کے پہلے دن ہی پہنچ گئے لیکن گلتی کیا کری تھی یہاں پر آزم خان کے معاملے پر آزم خان پر جب پہلا مقدمہ درج ہوا اس کو نظر انداز کیا گیا پہلا مقدمہ کے بعد کب نبھے مقدمے بدل گئے یعنی نبھے ان پر کیس درج کیے گئے اکھلیش یادف چپ نظر آئے تھے اگر پہلے مقدمے پر آندولل کر دیا گیا ہوتا یا آواز اٹھا دی گئی ہوتی تو کیا مجال تھی ان کے خلاف نبھے مقدمے درج ہوتے اور یہاں پر آزم خان سے کوئی ویدھائی کی ان کی چھینتا نہ صرف ویدھائی کی چھینتا بلکہ ان کا گڑھ ان سے چھینتا اب رامپور لوگ سوہ چناغ اور ویدھان سوہ چناغ دونوں ہی اس بار بی جے پی جی تھی جیتی یا جتائے گئے پرشاشن کے دم سے جیتے وہ بات کی بات ہے جو اکھلیش کا کہنا تھا لیکن آسم خان جو کہ سپا کے پاچی کے ہی کارے کرتا نیتا ہیں انہوں نے مانگ کری کہ آپ کچھ فیصلے لینے میں دیری کر دیئے اس وجہ سے آپ آج بکھرے بکھرے نظر آ رہے ہو آپ کی جو پانچے انگلیاں ہیں ان کو الگ الگ کر کے توڑنے ہی کوشش میں وپکشی پاٹی اور الگ الگ توڑ بھی رہی ہے پہلے آزم خان کو اب یہاں پر آپ سے الگ کیا نرازگی دکھائی وہاں پر دور کروا دیا شپال بھی بیچ میں نراز ہو گئے تھے پرنا آپ کا ساتھ چھوڑ گئی تو ایسے کرتے کرتے سپا کے نیتا نے یہ ساری باتیں یاد دلائیں کہ اگر کسی پر کوئی آنچ آ رہی ہے تو ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ صحیح سمیے پر ہمارے لیے کھڑے نظر آو گے جنتہ کے لئے فیصلے لوگے ہمارے لیے فیصلے لوگے اور وہ فیصلے سب ہی کے لئے مناسب رہیں گے تو آزم خان کے معاملے میں اکھلیش آدم نے سچمچ دیری کری تھی ڈھائی سال تک آزم خان نے چنابوں کے وقت بھی جیل کی سلاکوں کے پیچھے تھے چناب لڑا جیتا بھی چناب لڑا اور جیتا بھی وہ بھی جیل کی سلاکوں کے پیچھے تھے کوئی سمبودن نہیں کوئی ریلی نہیں کوئی جن سبا نہیں کچھ بھی نہیں کیا لیکن چناب ان کے نام پر ملا ووچ لیکن اس کے بعد آزم خان کی بات کرے تو اب یہاں پر رامپور کا چناب بھی ہار گئے آسیم رضا کو آئے کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی تمام جو نیتا ہیں وہ چپ نظر آ رہے ہیں ایک باری کو یہاں پر اکھلیش آدم نے بیان دیا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ غلط ہوا سپا پارٹی جیتی ویٹی سٹیٹ پر لیکن جانمجھ کر بھارتی جنتا پارٹی نے کاغذی طور پر اپنی جیت دکھائی جب اکھلیش کو سب کچھ پتا ہے تو کیوں نہیں آگیا آ رہے بات ان کی پتنی اور ان کی بیچی کی آئی جب ریچہ راجپوت نے ان کے خلاف کچھ عبدر ٹپڑی کر دی تو آپ پوری اپنی پاچی کے نتاؤں کو لے کر سڑکوں پر اتری آئے لیکن جس دن رامپور چناب کے نتیجے سامنے آئے اس دن آپ بند کمرے میں تھے اس دن بھی آپ کو سڑکوں پر اترنا چاہئے تھا کیونکہ جب آپ کو کانفیڈنس ہے کہ آپ چناب جیت سکتے ہو ڈھائی لاک ووٹرز کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا تو آپ نے آواج کیوں نہیں اٹھائی جنتہ آپ کے آواج بنتی میاوطی نے بھی یہ بات کہی سپا اور بھاشپا نے گڑ بندن کر رہا تھا اس سٹریٹ کے لیے وہ بھی گپ چپ طریقے سے گڑ بندن تھا کہ مین پوری تمہارا رامپور ہمارا اب اتنے سارے آروپ لگے اکھلیش آدھا پر لیکن اس کے باوجود بھی چپ نظر آئے تو سپا کے کاررے کرتا نے ان کو یاد دلائے کہ آپ پارٹی کے راستے رہے دیکھ شو اور آپ سے ہمیں بہت امیدیں ہیں کہ اگر ہم پر کوئی آ چاہتی ہے تو آپ ہمارے لئے کھڑے نظر آوگے اور آزم خان کے معاملے کے طرح کسی اور معاملے میں دیری نہیں کروگے دیکھتا ہے کے لیے چاہتا اب تک ان کا یہ سندیش پہنچتا ہے یا نہیں بنے ری چنل کے ساتھ ایسی اور تمام جانکاریوں کے لیے بہت بہت دنواد